ایکسکریزیو خبر پرکاش شیم کو دے رہے ہیں وہ یہ بتانے والے کہ سرکار ایمپورٹیڈ یوریا پر سبسیڈی بڑھا سکتی ہے کتنی سبسیڈی بڑھائے گی کیسے بڑھائے گی پرکاش بتائیے گوڈ ماننگ دیکھیں ستروں کے حوالے سے جو جانکاری ہمیں مل رہی ہے اس کے حساب سے سرکار ایک بار پھر سے فٹلائیزر سیکٹر کے لیے جو سبسیڈی پیمنٹ کی رکم ہے اس میں بڑھوٹری کر سکتی ہے اس کے آمنٹن میں بڑھوٹری کی جا سکتی ہے اور یہ اس بار ایمپورٹیڈ یوریا کے لیے ہوگا خاص کر کے کیونکہ گلوبل مارکٹ میں قیمتیں جو ہیں اس میں کئی گناہ کی بڑھوٹری ہو گئی ہے اور جو انمان فٹلائیزر منترالے کا تھا اس سے کہیں زیادہ سبسیڈی رکم کے پیمنٹ کی ضرورت ہوگی لہذا اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ستر ہمیں بتا رہے ہیں کہ فٹلائیزر منترالے نے ایک نیا پرستاؤ تیار کیا ہے جو کی قریب قریب پندرہ ہزار کر روپے کے اترکت سبسیڈی کے آمنٹن کا ہے ستر ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ منترالے کے پاس جو چالو بیتواش کے لیے جو رکم آمنٹ کیا گیا تھا ایمپورٹیڈ یوریا کے لیے وہ قریب قریب بیس ہزار کر روپے کے آس پاس کا تھا جو کی ختم ہو چکا ہے اور دوسرے سپلیمنٹری گرانٹ کے ذریعے قریب پندرہ ہزار کر روپے کی رقم مل رہی ہے لیکن وہ ایمپورٹیڈ یوریا کے ساتھ جو گھریلو یوریا ہے اس کے لیے بھی ہے لہذا یہ رقم جو ہے وہ نکافی ساویت ہوگی ستر ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس پیسے کا استعمال جو بیک لاغ ہے سبسیڈی کے لیے اس کے پیمنٹ میں ہو جائے گا لیکن چالو بیتواش کے جنوری فروری اور مارچ مہینے کے لیے اترکت سبسیڈی رکم کی ضرورت ہوگی اور جو کی قریب قریب پندرہ ہزار کر روپے کے آس پاس ہو سکتا ہے لہذا ایک پرستاو تیار کیا گیا ہے اور اپچاریک روپ سے اسے اگلے مہینے کے شروعات میں منترالے جو ہے وہ ویت منترالے کو بھیجے گا اور امید اس بات کی جاری ہے کہ سرکار جب تیسرا سپلیمنٹری گران پیش کرے گی اس کے جریعے یہ پیسہ منترالے کو جو ہے وہ مل سکتا ہے سنتوش تو ایک کام پلت پرکاش آپ کا شکریہ یہ اہم خبر دینے کے لیے صبح نو بچ کے پانچ منٹ پہ اب بہت محنت کرتے ہیں صبح صبح خبر لے آتے ہیں ایکسکریزیو خیر چمبل فٹلائزر سنتوش